برطانوے پولس نے تصدیق کی ہے کہ برمنگا میں گزشتہ رات چار مساجد پر حملے ہوئے ہیں برمنگا میں ویٹن روڈ پر واقع اسلامیک سینٹر پر حملہ بھی انہی چار حملوں میں شامل ہے اسلامیک سینٹر کی کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے بھی چھوٹے حملوں سے صرف امارات کو نقصان پہنچا بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز زاہد خطک سے زاہد بتائیے گا مزید کیا اطلاعات شیئر کی گئی ہیں ان حملوں سے متعلق جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں مسجد فیض الاسلام برٹن روڈ برمنگا کے بالکل سامنے میں موجود ہوں یہاں پہ لوگی درست ہوا ہے یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں ہمارے نظرین بھی ٹھلیویز سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آج صبح دو بجے کے قریب کچھ شرپسند لوگوں نے یہاں پہ مسجد پہ اطاق کی ہے جس میں ان کے شیشوں کو نقصان پہنچا ہے یہاں پہ ابھی ابتدائی میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اور مساجد بھی ہے جس کو بھی نکانہ بنایا جیا ہے تاہم اس وقت جو میں ویٹن روڈ فیض الاسلام مسجد جو ہے اس کی صورتیال بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ شیشے میں دیکھ سکتا ہوں کہ ٹوٹ چکے ہیں اور یہاں پہ میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں اور جو مسجد کی انتظامیاں ہے وہ باتشیت ان سے کر رہی ہے تاہم مسجد کے دروازوں کو اور شیشوں کو جو ہے نقصان پہنچ چکا ہے جی صحیح زہر جسنا صاحب نے بتایا کہ ابھی تک یہی اطلاعات ہیں جائیں نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن صرف امارتوں کے شیشوں کو اور اس کے ساتھ دیگر جو سامان تھا وہاں پہ نقصان ہوا لیکن اب تک مزید کوئی اطلاعات آئیں کون تھے حملہ آبر دیکھے جی یہاں پہ پولیس جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ساری چیزوں کو سیسی کی کیمیروں کی مدد سے بھی ان کی جو ہے کوئی شروع کی گئی ہے تاہم آتے تک کچھ نہیں بتایا جا رہا کیونکہ یہ بالکل ابتدا ہے ابتدای انویسٹیگیشن جاری ہے اور پولیس جو ہے بیس مردان پولیس جو ہے وہ اس واقعے کو انہوں نے تپیس اوٹ کی شروع کی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے جی اچھا زائد بتایا گیا نیوز لینڈ حملے کے بعد برطانیہ میں بھی اسی طرح کے حملوں کی پیش کوئی کی گئی تھی جس کے وضع سے ریڈ الیٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا تو پولیس کا کیا کہنا ہے یہ انہی کاربائیوں میں سے کوئی ایک تو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں برطانیہ کے اگر ذکر کیا جائے تو یہ ملٹی کلچر سوسائیٹی کا اگر گلدستہ ملک ہم اس کو کرے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہر نسل ہر مذہب سے تعلق رکھنے والی لوگ جو ہے پیار اور محبت سے یہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں برمینگم شہر کی اگر میں بات کرلوں تو برمینگم میں زیادہ مسلم کمیونٹی جو ہے آباد ہے یہاں پہ کشیف دیگات میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھی یہاں پہ آباد ہے اور یہاں پہ تقریباً سو کے لگ بگ اگر میں بتا دوں عداد شمار غلط نہ ہو تو سو کے لگ بگ جو برمینگم شہر ہے اس میں مختلف اسلامی سنٹر اور مساجد سائل ہے جس کی وجہ سے اس کو مساجد کا شہر بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہاں پہ یہ اس طرح کے جو یہاں پہ برمینگم پانسل آف ماسک ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل جھومے کی نماز ہوگی تو لہٰذا مساجد ہے اس کو سیکیورٹی پر آمد کر جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخشگوار واقعہ رنمان نہ ہو سکے ہو بھی سکتا ہے پولیس ان ساروں چیزوں کو لے کے انویسٹیجز کر رہی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے ساہم پولیس کی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے اور افتدائی مرائل میں ہے اس کے بعد ہی اس پہ ہم کچھ بتا سکیں گے اگر پولیس کی طرف سے کوئی آفیشلی سٹیجمنٹ جاری ہو سکے نہیں زہر جسنا صاحب نے بتایا کہ ابھی تک یہی اطلاعات ہیں جائیں نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن صرف امارتوں کے شیشوں کو اور اس کے ساتھ دیگر جو سامان تھا وہاں پر نقصان ہوا لیکن اب تک مزید کوئی اطلاعات آئی ہیں کون تھے حملہ آبر دیکھے جی یہاں پہ پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے ساری چیزوں کو سی سی کی کی کیمیروں کی مدد پہ بھی ان کی جو ہے کوئی شروع کی گئی ہے تاہم آتے تک کچھ نہیں بتایا جا رہا کیونکہ یہ بالکل افتدائی ہے افتدائی انویسٹیگیشن جاری ہے اور پولیس جو ہے بیس مردان پولیس جو ہے وہ اس واقعے کو انہوں نے تکیس سکی شروع کی ہے اور اس کو انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے اچھا زائد بتایا گیا نیوز لینڈ حملے کے بعد برطانیہ میں بھی اسی طرح کے حملوں کی پیشکوئی کی گئی تھی جس کے وضع سے ریڈ الرٹ جو ہے وہ جارک کیا گیا تھا تو پولیس کا کیا کہنا ہے یہ انہی کاربائیوں میں سے کوئی ایک تو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں برطانیہ کے اگر ذکر کیا جائے تو یہ ملٹی کلچر سوسائیٹی کا اگر گلدستہ ملک ہم اس کو کرے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہر نسل ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے پیار اور محبت سے یہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں برمنگم شہر کی اگر میں بات کرلوں تو برمنگم میں زیادہ مسلم کمیونٹی جو ہے آباد ہے یہاں پہ کسید جواز میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھی یہاں پہ آباد ہے اور یہاں پہ تقریباً سو کے لگ بگ اگر میں بتا دوں عداد و شمار غلط نہ ہو تو سو کے لگ بگ جو برمنگم شہر ہے اس میں مختلف اسلامی سنٹر اور مساجد سائن ہے جس کی وجہ سے اس کو مساجد کا شہر بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہاں پہ یہ اس طرح کے جو یہاں پہ برمنگم پانسل آف ماسک ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل جھومے کی نماز ہوگی تو لہٰذا مساجد ہے اس کو سیکیورٹی پر آمد کر جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخشگوار واقعہ رنمان نہ ہو سکے ہو بھی سکتا ہے پولیس ان ساروں چیزوں کو لے کے انویسیجیز کر رہی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے تاہم پولیس کی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے اور افتدائی مرائل میں ہے اس کے بعد ہی اس پہ ہم کچھ بتا سکیں گے اگر پولیس کی طرف سے کوئی آفیشلی سٹیشمنٹ جاری ہو سکے نہیں زہر جسنا صاحب نے بتایا کہ ابھی تک یہی اطلاعات ہیں جائیں نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن صرف مارتوں کے شیشوں کو اور اس کے ساتھ دیگر جو سامان تھا وہاں پر نقصان ہوا لیکن اب تک مزید کوئی اطلاعات آئی ہے کون تھے حملہ آبر دیکھیں کہ یہاں پہ پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے ساری چیزوں کو پیسی کی کیمرو کی مدد سے بھی ان کی جو ہے کوش شروع کی گئی ہے تاہم آتے تک کچھ نہیں بتایا جارہا ہے کیونکہ یہ بالکل افتداء ہے افتدائی انویسٹیگیشن جاری ہے اور پولیس جو ہے بیس مردین پولیس جو ہے وہ اس واقعے کو انویسٹیگیشن کی شروع کی ہے اور اس کو انویسٹیگیشن کیا جارہا ہے اچھا زائد بتایا گیا نیوز لینڈ حملے کے بعد برطانیہ میں بھی اسی طرح کے حملوں کی پیشکوئی کی گئی تھی جس کے وضع سے ریڈ الیٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا تو پولیس کا کیا کہنا ہے یہ انہی کاربائیوں میں سے کوئی ایک تو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں برطانیہ کے اگر ذکر کیا جائے تو یہ ملٹی کلچر سوسائیٹی کا اگر گلدستہ ملک ہم اس کو کرے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہر نسل ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے پیار اور محبت سے یہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں برمنگم شہر کی اگر میں بات کرلوں تو برمنگم میں زیادہ مسلم کمیونٹی جو ہے آباد ہے یہاں پہ کسیف زیادہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھی یہاں پہ آباد ہے اور یہاں پہ تقریباً سو کے لگ بگ اگر میں بتا دوں عداد شمار غلط نہ ہو تو سو کے لگ بگ جو برمنگم شہر ہے اس میں مختلف اسلامی سنٹر اور مساجد سائل ہے جس کی وجہ سے اس کو مساجد کا شہر بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہاں پہ یہ اس طرح کے جو یہاں پہ برمنگم پانسل آف ماسک ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل جھومے کی نماز ہوگی تو لہٰذا مساجد ہے اس کو سیکیورٹی پر آمد کر جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخشگوار واقعہ رنمان نہ ہو سکے ہو بھی سکتا ہے پولیس ان ساروں چیزوں کو لے کے انویسیجیز کر رہی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے ساہم پولیس کی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے اور افتدائی مرائل میں ہے اس کے بعد ہی اس پہ ہم کچھ بتا سکیں گے اگر پولیس کی طرف سے کوئی آفیشلی سٹیشمنٹ جاری ہو سکے نہیں زہر جسنا صاحب نے بتایا کہ ابھی تک یہی اطلاعات ہیں جائیں نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن صرف امارتوں کے شیشوں کو اور اس کے ساتھ دیگر جو سامان تھا وہاں پر نقصان ہوا لیکن اب تک مزید کوئی اطلاعات آئی ہے کون تھے حملہ آبر دیکھیں کہ یہاں پہ پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے ساری چیزوں کو پیسی کی کیمرو کی مدد سے بھی ان کی جو ہے کوئش شروع کی گئی ہے تاہم آج تک کچھ نہیں بتایا جارہا ہے کیونکہ یہ بالکل افتداء ہے افتدائی انویسٹیگیشن جاری ہے اور پولیس جو ہے بیس مردین پولیس جو ہے وہ اس واقعے کو انویسٹیگیشن کی شروع کی ہے اور اس کو انویسٹیگیشن کیا جارہا ہے اچھا زائد بتایا گیا نیوز لینڈ حملے کے بعد برطانیہ میں بھی اسی طرح کے حملوں کی پیشکوئی کی گئی تھی جس کے وضع سے ریڈ الیٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا تو پولیس کا کیا کہنا ہے یہ انہی کاربائیوں میں سے کوئی ایک تو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں برطانیہ کے اگر ذکر کیا جائے تو یہ ملٹی کلچر سوسائیٹی کا اگر گلدستہ ملک ہم اس کو کرے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہر نسل ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے پیار اور محبت سے یہاں پہ زندگی بسر کرتے ہیں برمنگم شہر کی اگر میں بات کرلوں تو برمنگم میں زیادہ مسلم کمیونٹی جو ہے آباد ہے یہاں پہ کسیف زیادہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھی یہاں پہ آباد ہے اور یہاں پہ تقریباً سو کے لگ بگ اگر میں بتا دوں عداد شمار غلط نہ ہو تو سو کے لگ بگ جو برمنگم شہر ہے اس میں مختلف اسلامی سنٹر اور مساجد قائل ہے جس کی وجہ سے اس کو مساجد کا شہر بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہاں پہ یہ اس طرح کے جو یہاں پہ برمنگم پانسل آف ماسک ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل جھومے کی نماز ہوگی تو لہٰذا مساجد ہے اس کو سیکیورٹی پر آمد کر جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخشگوار واقعہ رنمان نہ ہو سکے ہو بھی سکتا ہے پولیس ان ساروں چیزوں کو لے کے انویسیجیز کر رہی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے تاہم پولیس کی جو ہے اس کی انیرسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے اور افتدائی مرائل میں ہے اس کے بعد ہی اس پہ ہم کچھ بتاتے کیا گے اگر پولیس کی طرف سے کوئی آفیشلی سٹیشمنٹ جاری ہو سکے ابھی تقیقات جاری ہے بہت شکریہ زہدہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا